جائے میرا بابا کی پیارے دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میری اس نئی ویڈیو میں پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اپنے بابا میرا صاحب جین کا ویر کے در سے اپنے کل دیوتا یا پیر کے حکم سے اگر اس بات کو اپنایا اپنی اس چیز کو صاف کر کے ہمیشہ بھر کے رکھا تو میرا بابا کے رحم و کرم سے جین کا ویر کی کرم نواجی سے آپ کی دکھ پریشانی گربت بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کے بگڑے کام ترنت بننے لگ جائیں گے سبی بھکتوں سے میری وینتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ میرے بابا کے بھکتوں تک اشہ شیئر بھی کریں پیارے دوستو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل ہماری دکھ پریشانیاں ختم ہو جائے ہماری گربت ختم ہو جائے اور ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی دکھت پریشانی نہ آئے دوستو اس کے لئے ہم بہت سے کوششیں کرتے ہیں بہت سے طریقے آجماتے ہیں جس میں کئی کارگر ثابت ہوتے ہیں لیکن کئی اپنی پریشانیوں میں اپنی گربت میں فس کر ہی رہ جاتے ہیں بہت سے ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے ہی ہماری سمسیہ ہماری گربت ختم نہیں ہوتی ہمارا کوئی بگڑا ہوا کام بھی نہیں بنتا ہر انسان گلتیوں کا پتلا ہے ہر انسان سے ہر وقت کوئی نہ کوئی گلتیا ہو ہی جاتی ہیں ہماری وجہ سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کے کارن گھر میں گربت آ جاتی ہے یا ہمارے کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں اور بگڑنے لگ جاتے ہیں کئی لوگ اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سبھی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سے لگ بگ نپے پرسنٹ لوگ اس کام کو کرنا بھول جاتے ہیں اس کو اس کی صفائی کرنا بھول جاتے ہیں وہ ہے اپنے من کی صفائی جو انسان اپنے من کو پاک پویتر رکھتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے اپنے اندر کی چنچلتاؤں کو ختم کرتا ہے اپنے من کے اہنگکار کو کام کرود لوب مہوں اہنگکار کو ختم کرتا ہے ایسے لوگوں کے گھر ہمارا بابا کبھی گربت نہیں آنے دیتا کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا اس لئے آپ اپنے من کو ہمیشہ ہی پاک پویتر رکھیں جتنا آپ کا من صاف ہوگا اتنا ہی ہمارا بابا آپ کا کل دیوتا آپ کا پیر آپ کے نزدیک ہوگا جتنا آپ کا بابا آپ کے نزدیک ہوگا پاس ہوگا اتنا ہی رحمتیں آپ پر ہوں گی لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں وہ ہر برائی کو دور کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے من کو نہیں سمال پاتے اس لئے ان پر پورا رحم و کرم نہیں ہوتا جو لوگ اپنے من کو پاک پویتر کر لیتے ہیں اسے مانج لیتے ہیں ان لوگوں پر بابا کی اس پر ماتما کی بہت زیادہ رحمت ہوتی ہے اور آپ کو اس من کو پاک پویتر کر کے اس میں آپ کو کس چیز سے بھرنا ہے وہ ہے سبر اور شکر سبر اور شکر سے آپ کو اپنے بابا نے کل دیوتا یا پیر نے جتنا دیا ہے جیسا بھی دیا ہے اگر آپ اس پر سبر کر گئے اور اس کا شکرانہ کر گئے تو آنے والے وقت میں آپ پر اتنی مہر آپ پر اتنی رحمت کی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے آپ اپنے من کو پاک پویتر رکھیں اور اس میں اپنا سبر بھر کر رکھیں اے میرے بابا میرے مالک تم نے جو دیا مجھے قبول ہے اور اس کے لئے تیرا شکر ہے سبر کریں اگر برا وقت بھی چل رہا ہو تو بھی سبر رکھیں اگر آپ کو اور ایسے تھوڑا کم ملا ہے تو بھی سبر رکھیں سبر سب سے بڑی طاقت ہے بڑے سے بڑے سادو سنت پیر فقیر کے پاس ہی سب سے بڑی طاقت سبر کی ہوتی ہے شکر کی ہوتی ہے جو بھکت یا مرید سبر کر لیتے ہیں وہ اپنے کل دیوتا کو پا لیتے ہیں اپنے پیر کو پا لیتے ہیں اپنے آپ کو بابا سے ملا لیتے ہیں سبر میں بہت بڑی طاقت ہے اپنے من کو ہمیشہ اس سبر سے بھر کر رکھو پھر دیکھنا آپ پر کرپا ہوگی کی سوچ بھی نہیں سکتے تو اس لیے اپنے من کو ہمیشہ پاک پویت رکھیں اور شکر سبر سے بھر کر رکھیں آپ پر بہت مہربانی کی جائے گی بول میرا بابا کیجئے پیارے دوستو جب گموں نے تم کو گھیرا ہو تم حال میرا بابا کو سنا دینا جب دنیا تم سے موں اڑے تم اپنے بابا کو منہ لینا میرا بابا تو کرونا کا ساگر ہے تم ڈب کی اس میں لگا دینا بول میرا بابا کیجئے بول جہنکاویر کیجئے پیارے دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور اسے شیئر کرنا اور اس چیل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا جسے کی میرا صاحب جہنکاویر سے جڑی ہوئی اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے آپ ہمیشہ کچھ رہے ہیں ترقی کریں میرا بابا جہنکاویر ہمیشہ آپ پر اپنی کرپا بنائے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جے میرا بابا جے جہنکاویر جے کالی ماتا جے پانچو پیر